کشمیر میں رہنے والے لوگ بھی انسان ہیں اور آپ دوستو میں رزوان خان براک اور آج میں بات کرنے والا ہوں ایک آن لائن ٹیچر کی یوڈیوبر جس کا نام خانسر ہے اور جس انسان نے جمہو کشمیر کے لوگوں کے لیے ایک بڑی ان ہیومن طرح کی یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ انسانیت کی خلاف ایک سٹیٹمنٹ دی ہے اس نے ایک چائنہ کی ایک زمپل دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ ہندوستان کو کشمیر کے لوگوں کو ان کی فیملیز سے الگ کر کے الگ الگ حصوں میں باندھ دینا چاہیے ایک ایک دو دو ہزار کلومیٹر دور بیج دینا چاہیے میں آپ کو ایک ویڈیو دکھاتا ہوں اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں پڑی مار مارا نائنٹین فکٹی نائن میں اور یہاں پر لوگ آج بھی کبھی نہیں کہتے ہیں تیبت کو سوتند کرو کیونکہ مارا اتنا مار اور اس کے بعد سے کسی پریوار میں چار آدمی ہیں نا تو ایک آدمی کو ادھر بھیجا ایک آدمی کو ادھر بھیجا ایک آدمی کو ہینان میں منچوئیم بھیج دیا ایک آدمی کو یہاں بھیجا آج تک بچارے لوگ اپنے پریوارے والے کو کھوج رہے ہیں کیا ہم دولن کریں گے وہ لوگ یہاں پر یہ چٹا کسیر والا یہی کا یہی رہ گیا ہے بھالت سرکار کو بھی پکڑ کے ایک کو گجرات بھیج دو ایک کو کنیا کماری بھیج دو ایک کو بیہار میں لے کیا اور لٹی چوکا کھانا سکھائیں گے لوگ یہ وہ انسان ہے جو لوگوں کو جو ہمارے معاشرے کے پڑے لکھا طبقہ ہے اس کو آئی ایس آئی پی ایس آئی ایف ایس بننے کی تیاری کس طرح کی جائے وہ سکھاتا ہے دوستو یہ ایسے لوگوں کو افسر بنا رہا ہے اور ان لوگوں کے دماغ میں ایسی چیزیں ڈال رہا ہے جو انسانیت کے خلاف ہیں اس نار اپ اٹھر کشمیر یہ صرف کشمیر کے بارے میں نہیں ہے کل یہ کسی اور علاقے کی کسی اور جگہ کی اگزمپل دے گا کہ وہاں کے لوگوں کو اٹھا کے الگ الگ علاقوں میں دور دراز علاقوں میں چھوڑ دیا جائے ان کی فیملیز سے الگ کر کے دوستو ایک استاد کا کام یہ سب سکھانا نہیں ہوتا ہے ایک استاد کا کام مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے ایک استاد کا کام آپ باقوب جانتے ہو سب سے بڑا فرض استاد کا یہ ہوتا ہے کہ وہ بچوں کو تعلیم کے ساتھ آتے ایک اچھا انسان بننے کی تعلیم دے یہ کتابی تعلیم کے علاوہ اچھا انسان بننے کی تعلیم جو ہے وہ بہت معینے رکھتی ہے تو یہ ان لوگوں کو ایسی تعلیم دے رہا ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر بڑے بڑے افسر بڑے بڑے پوزیشنز پہ آکے بیٹھنے والے لوگ ہوتے ہیں یہ ان لوگوں کو اس طرح کی اگزمپلز دیکھ کے ان کے مائنڈ سیٹ اپ میں کیا چیزیں ڈال رہا ہے یہ انسان میں اس انسان کی بیگرونڈ پہ نہیں جاؤں گا نہ مجھے اس انسان سے کچھ لینا دینا ہے بڑے صرف بات انسانیت کی ہے ہندوستان کے باقی کچھ اس طرح کے لوگ کچھ چند لوگ یہ منٹالٹی رکھتی ہیں کشمیر کے لوگوں کے لیے کشمیر کے کشمیر کے بارے میں یہ سوچ ہے یہ باونہ ہے ان لوگوں کی کشمیر کے لوگوں کو لے کے جہاں انسانیت کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے جو یہ بیان ہے جو یہ بیجس طرح کا بیان اس کھان سر نے دیا ہے کیا یہ مناسب ہے آپ لوگ پہخوب جانتے ہیں کہ اس طرح کے بیان جو ہوتے ہیں وہ سماج کے اندر لوگوں کے اندر سے زہر ہی گولتے ہیں اور سب سے بڑی اہم بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ انسان جو ہے اس انسان کو شاید اس کی کامیابی کچھ ڈائجیسٹ نہیں ہو رہی ہے حضم نہیں ہو رہی ہے ہم نے بڑے بڑے کامیاب لوگ دیکھے ہیں جو یوٹیوب سے یا آن لائن یا جس طرح سے بھی زندگی میں کامیاب ہوتے ہیں ان لوگوں کی باتیں جو ہیں وہ سیکھنے لائک ہوتی ہیں اور ہمارے کچھ مہان یوٹیوبر ایسے ہیں جو لوگوں کو آن لائن گیان دیتے ہیں لوگوں کو آن لائن ایجوکیشن دیتے ہیں ان لوگوں کی اس طرح کی ایگزیمپل اور اس طرح کا مائن سٹ اپ دیکھ کے بڑی حیرانی ہوتی ہے اور کشمیر کے لوگوں کا جو درد ہے وہ یہ لوگ کبھی نہیں سمجھیں گے پہلی بات مسٹر کھان سر تک اگر یہ میسیج پہنچے گا تو مسٹر کھان سر کشمیر کے بارے میں اس کا مطلب آپ کو نہیں پتا ہے آپ پلن سٹورش سٹڈی کیجئے ہسٹری پڑھئے کشمیر کے بارے میں پڑھئے کشمیر کے لوگوں کا اصل مقصد کیا ہے کشمیر کے لوگ اصل میں چاہتے کیا ہیں یہ ضرور پڑھئے گا اور اس طرح کے ان ہیومن جو اگزیمپلز ہیں وہ نہ دیجئے گا بچوں کو ہمارے سماج میں آنے بننے والے افسروں کو اس طرح کی تعلیم نہ دیجئے گا تاں کے ان لوگوں کا مائنسٹ بھی کشمیر کو لے کے ایسا ہی ہو اور آن لائن اس طرح کا میسج جو ہے وہ غلط ایک امپیکٹ ڈالتا ہے ہم لوگ ہندوستان کے الگلہ حصوں میں جاتے ہیں ہم لوگ ہندوستان کے الگ حصوں میں رہتے ہیں میں بہت اصلا دلی کے اندر رہا ہوں میں قریب پانچ سے چھ سال دلی کے اندر رہا ہوں ہم نے کبھی اس طرح کی چیزیں نہیں دیکھی ہیں اور نہ لوگوں کو اس طرح کی مائنسٹ اپ کے ساتھ دیکھا ہے کچھ اس طرح کے مصر کھانسٹ کی طرح کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ کشمیر کے حالات کو کشمیر کے لوگوں کو دیکھنے کا جو نظریہ ہے اس کو اپنے پرسنل ویو کے ساتھ دیکھتے ہیں وہ بینا آئے بینا سمجھے بینا پڑے کشمیر کے بارے میں اس طرح کی جو سوچ رکھنے والے لوگ ہیں میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اس طرح کی سوچ مت رکھئے کشمیر میں رہنے والے لوگ بھی انسان ہیں بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ لوگوں کو نہیں پتا ہیں کبھی کشمیر وزٹ کریں کہ جیے لوگوں کے ساتھ ملئے تب احساس ہوگا کہ کس کس طرح کی چیزیں کشمیر کے لوگوں کی انہیں جہلی ہیں آج تک براہ رہی بات دیش بکتی کی تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ جمہو کشمیر کے لوگوں جتنی کروانی کسی اور نے دی ہوگی اس وطن کے لیے اس دیش کے لیے اس ہندوستان کے لیے اس بھارت کے لیے تو دوستو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو منپلیٹ کرتی ہیں مس انٹرپلیٹ کرتی ہیں جو ہمارے سماج کے لوگوں کے اندر زہر گولتی ہیں تو کوشش کیجئے گا ہمیشہ ان کانٹروورشی سے دور رہے گا اور تینکیو سو مچ پر واشنگ دس ویڈیو اور امید کرتا ہوں کہ اس طرح کے انسیڈنٹس کو جو ہے وہ اگنور کیا جائے تینکیو سو مچ